موسیقی شرجینہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں مصطفیٰ کی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ کی بہو شرجینہ بہت ہی سلجیوی عورت ہے اور ہمیں یہ بہت پسند آئی آپ کچھ نصیب ہیں کہ آپ کو شرجینہ جیسی بہو ملی ہے تو ادھر رباب بھی ہوتی ہے رباب شرجینہ کی تعریف پرداشت نہیں کر سکتی رباب ان سے کہے گی کہ شرجینہ نے اپنے لائف میں بہت زیادہ کمپرومائز کیے ہیں اس کی شادی پہلے عدیل سے ہو رہی تھی یہ پھیر عدیل سے شادی نہیں ہو بھئی مصطفیٰ سے شادی ہوگی پتہ نہیں کس طرح کمپرومائز کیا ہوگا اس نے یہ بات جو ہے وہ شرجینہ بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی جیسے ہی میمان گھر سے چاہیں گے تو شرجینہ جو ہے رباب کے اوپر برس پڑے گی اور اس بات شرجینہ رباب سے کہے گی کہ اٹلیس پیسے دے کر میں نے اپنا شور تمہاری طرح خریدا نہیں ہے اور وہ پیسے دے کر میری غلامی نہیں کرتا جیسے کہ تمہارا شور تمہاری غلامی کرتا ہے مصطفیٰ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یہ سننے کے بعد مصطفیٰ کی ماں جو ہے وہ شرجینہ پر برس پڑیں گی اور کہیں گی کہ بتمیز لڑکی گھر کی بڑی بہت سے اس طرح بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکا ہی اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جو عدیل ہے وہ بھی شرجینہ کو کافی زیادہ پیزت کرے گا اور اسے کہے گا کہ ابھی اور اسی وقت جو ہے وہ رباب سے تم معافی مانگو جس پر شرجینہ جو ہے معافی مانگنے سے انکار کر دے گی اور فوراں مصطفیٰ بھی وہاں پر پہنچ جائے گا اور یہ سارا واقعہ مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب تو مصطفیٰ کو بہت دوستہ آ جائے گا اور مصطفیٰ عدیل سے کہے گا کہ شرجینہ کیوں معافی مانگے جس پر عدیل جو ہے مصطفیٰ پر پرس پرے گا اور اسے دکھے وغیرہ بھی دے گا اور اسے کہے گا کہ اب تم میرے ساں مقابلہ کرو گے جو کہ اپنی بیوی کی کمائی پر پلتا ہے اور مصطفیٰ بھی جو ہے وہ عدیل کو باتیں سنا دے گا کہے گا کہ تم بڑا خود کماتے ہو تم بھی تو اپنی بیوی کے پیسوں پر ہی پر رہے ہو یہ سننے ایک بات ہے تو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا شرجینہ کو مصطفیٰ اپنے کمرے میں لے جائے گا اور کہے گا کہ میں بہت جل جو ہے وہی گھر جھوڑ کر چلا جاؤں گا تو پیچھے کھڑے مصطفیٰ کے جو فادر ہوتے ہیں وہ بھی سارا واقعہ دیکھ لیتے ہیں اور ان کی طبیعت پھر دوبارہ خراب ہو جاتی ہے دوستو کبھی میں کبھی تم ڈرامے کی اگلی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ دینے کو ملے گا ویڈیو پسنے ویڈیو کو لائک جنگ سبسکرائب اور پہ لائکن کو پریس کر دیں